سلام علیکم میں حارس اس وقت موجود ہوں مری کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں منیب محمد خان میرے بھائی بھی ہیں میرے کزن بھی ہیں مری کا موسم اس وقت بہت خوبصورت ترین موسم ہو رہے ہیں تل چائے پر بیٹھے ہوئے تھے ہرگر کی بارش بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ اشار سنائے اتنے زبردست اور بہترین اشار انہوں نے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں نے تو سن لیا ہے لیکن وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں مری بھائی پہلے تو بتائیے کہ وہ اشار تھے کون سے اور یہ کتنے سالوں سے ہی سلسلہ چل رہے ہیں مجھے ایدا بھائی نہیں پتا کھارکہ نہیں گئی یہ بس میں آپ کو کیسے بتاؤں میں بتاؤں تجھے یہ بہت پہلے سے بہت پہلے سے مجھے لکھنے کا شوق تھا اسکول کے ٹائم سے اور بس جب آتے تھے میں کچھ بھی اصحابتا تھا تو میں خود سے جو بھی آیا ہے وہ لکھ لیا کرتا تھا کاغذ پہ ڈائری پہ اپنی یہ ڈائری میری بہت پرانی کلتی آرہی ہے اور پھر موبائل کھا گیا تو کبھی موبائل میں تو کبھی اس میں تو بس اسی سے پھر یہ سلسلہ کیونکہ مجھے ویسی بھی شوق تھا تھوڑا سا ہوتا تھا سنتے تو بڑا اچھے بھی لگتے تھے شوق ہونا سننا کسی نہ کسی ایسے حادثے کے بعد انسان خیار بننا ہے تو ایسا کوئی حادثے لگی پیش آیا جس کی ویسے آپ نے پھر لکھنا سٹارٹ ہی نہیں سچ تو نہیں ہوتا ہے وہ تو پارٹ آف لائیو ہے لائیو تو چلتی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوٹا رہتا ہے لیکن یہ کہ کہ بھی سکتے اور نہیں بھی ایسا ضرور ہی نہیں ہے کہ اسی سے حسن لے کیونکہ جو درد فیل میں نے اپنے آپ سکتا ہے اس کو میں نے تو ایک انسان نورمل فیل کرتا ہے اس کو اپنے ایسے وقتوں میں تو کہیں نہ کہیں انسانیہ ایسے کوئی ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھتا ہے دنیا کی حقیقت سے اس کے بات وہ تنہا بیٹھتا ہے پھر لکھنا سکتا ہے ایسے کون ساتھ ساتھا تھا وہ میں پوچھنے چاہتا ہوں وہ میں آپ کو نہیں بنا سکتا ہے کچھ چیزیں جو ہے اپنے تک لکھنے ہی پڑتے ہیں پھر بلما کو بتاؤ میں کیونکہ ایسے بھی تھوڑا سا جو ہے میں انٹروورٹ ٹائپ ہوں سچ انگرکائنڈ کیونکہ مجھے تھوڑا سا تنہی زیادہ پسند ہے کیونکہ میں اس وقت اس میں تھوڑا اوپن لی ہو جاتا اپنے آپ سے اس نے تھوڑا مجھے فائدہ ہوا اور تھوڑا بدف ملی گی لکھوں کے لئے بس اسی بھی جو بھی ہوتا تھا کچھ ذہن میں چلنا ہوتا تھا پھر میں لکھ لیتا تھا بس سنائیے گا اچھا بیٹرین سا گئی بتائیے پیسل کی ہے کس کے لئے یہ میں نے سوڑا سوڑا اور کیا لکھا اس وقت ہم آپ کو یہ ایک میں نے لکھا تھا اچھا میں اس کے پیچھے کے آپ کو کانی بہتا ہوں یہ جو ابھی میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ اچھ کچھ میں میں چل بھی نہیں رہا دا لمدلہ سبسکرات تھا بس میں لیٹا تھا جا کے اور لائٹ تھی لیکن اندھیرہ تھا کافی تو بس آنک لگی اور پھر کھل گئے آنک لگے آنک لگے ایسے کھل گئی تو پھر ایسے دہن میں آچانک سے خود ہی آ گیا تو میں نے یہ اشار یو نا لکھتا گیا خود ہی سے تو میں آپ اس نہ دوں کہ ایک رات میں اٹھا دل نے چاہا کوئی اپنا ہو سات مگر سات رات کا سنناٹہ اٹھا دل ٹوٹسا گیا مجھ سے روٹسا گیا سوکہ بستر عشقوں سے بھیک سا گیا گزرے منظر آئے سارے یاد مگر خوشیوں کا وہ موسم بیٹھ سا گیا لے کر کروٹ دوسری طرف اور کر تنہی کا گم بن رات کے اندھیروں میں خوش سا گیا اور ایسا کوئی گمگین میں تھا مہینے سخت لیکن کیا خوشی جو ہے وہ آ گیا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میری عادت بہت پہلے سے یہ ہو گئی تھی کہ جب میں لیتا تھا یہاں رات میں ہوتا تھا تو میں اپنے پاس جو ہے نا یا تو کوئی ڈائری یا کل چیز اور نہیں ہو تو موائل تو ہوتا تھا نوٹ پیڈ ہو گیا وہ کہتے ہیں نا کہ آرٹیس کے باس ہنر تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کو نکھارنے کے لئے وہ پھر ست کوپی پینسل رکھے گا بلکل 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 ہے تو بہت سنا ہے کچھ آگی کچھ کچھ نہیں ہے بلکل بلکل ہے بہت سنیسے بہت سنیسے بہت سنیسے کچھ موجود ہے ابھی تو یہ یہ ڈائری یہ 10-15 سائل کی ڈائری ہے اس میں پیجس ہیں تو ابھی ٹائم پھل جاتا ہو گیا تھا تھامنے سارے نشباؤں سارے نشباؤں سارے نشباؤں کچھ جو ہے آپ نے لیے بھی رکھنے اور کچھ سنگانے والے بھی نہیں ہیں اس ویہے سے کچھ ہے تو ایک اور بڑا بہت یہ ان کے لیے جو محبت یعنی محبت سے ریلیٹیڈ ہے یہ تھوڑا سا مطلب آپ اپنی محبت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں مطلب سمجھے نہیں آپ ایسا ہی کچھ لے لیں ایسا ہی کچھ لے لیں تو وہ لوگ جو محبت کرتا ہے کسی کسی سے وہ اس اشار پہ آپ گوھر کہیں کہ محبتوں کے لمحے دل کے کنارے محبتوں کے لمحے دل کے کنارے سانس لے رہے ہیں ایسے جیسے ہم ہیں اسی کے سہارے اور اگر ہو تو گمگین بھی کر دیں اس کو توڑا کہ دل کی ویران گلیوں میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں دل کی ویران گلیوں میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں اندیرہ ہے روشنی ڈھونڈ رہا وہ تھی تو تھی روشنی وہ چلی گئی اب خود کو ڈھونڈ رہا اچھا ایک اور میرے ذہن میں اب یہ جو آیا ہے اچھا آپ کو ایک چیز کا کہ میرا چھوٹا بائی تو ان براغر وہ ابھی آٹ آف کنٹری تو بس ایسی میرے بہن میں آیا کہ آر آشار آنے شروع ہے تو مانو نے چلی نگال ہے بیٹا تو یہ تھوڑا سا اس ریلیٹیڈ بھی ہے اور ہے بھی نہیں بھائی بھائی اسے جدہ آنے کے وقت کھا کہ بھائی جا رہا رہا آرہ 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 فرس ٹائم اتنا بھائی فرس ٹائم لنکل لاتا وہ تھوڑا دنیا سے معاملات میں تھوڑا ویک اس کو ذہن میں رکھتے ہو ہیں میں نے دنیا دیکھ نہیں ہو گا تو میں نے یہ لکھے تھے جا تو رہے ہو کیا خوش رہ سکو گے زندگی کی مشکلات ہیں کیا سہ سکو گے ابھی تو اپنوں کا ساتھ ہے تو زندگی آسان ہے کیا گہروں کی محفلوں میں تم رہ سکو گے اکیلی پڑ جائی کی زندگی تمہاری کیا پھر جی سکو گے اپنی تو تم نے کی نہیں فکر ذرا میری تو سوچو میں تو نہیں رہ سکتا تم بن کیا تم رہ سکو گے ارے یاد آئیں گے ان آسو کو کیا تم روک پاؤگی ابھی تو اپنے کوئی رونے نہیں دیتے تنہا کبھی ہونے نہیں دیتے چلے جو یہاں سے تم جاؤگی تو محفلوں میں بھی تنہا ہو جاؤگی تو اس پوائنٹ کو ایسے کنیکٹ کریں کہ اگر آپ کوئی کوئی بھی دوست بھی ہو جیسے بچپنگا کو تعالی جو رہا وہ آپ سے چار دکھ رہا ہو کہ بس جا رہے پھر پتہ نہیں کہ زندگی موت کا تو پتہ نہیں اور میں آپ کو کہ اپنے کوئی اپنے اپنے اپنوں کا ساتھ ہے تو زندگی آسان ہے اس سے بہت سے لوگ ریلیٹ کریں گے اس کی نہیں اس کو تھوڑا سا یہ تھوڑا اس طریقے کہ تو اس سے نہیں ابھی نہیں ابھی تو زندگی یہ بعد میں سیخ جائے گا یہ تو یہ چیز جو ہے اس سے بہت ہوتا ہے تو بس یہ میں لکھ دیتی اور یہ یقین میں کوئی ایسے نہیں کہ سوچ یہ خود سے آجاتی ہے جب ایسے سیچویشن بنتی ہے انسان دماغ میں اللہ تعال دیتا تو ہم لکھ دیتا ہے تو بس یہ لکھا تھا ہے بہت ساری اگر میں سنانوہ شروع کروں تو بہت ہی ٹائم ہو جائے ایک اور میں آپ کو موبائل میں لکھا تھا مجھے جب پیپر نہیں ہو تو موبائل یہ ان کے محبت کر سکھتے ہیں محبت کر سکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہت 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 سیدھے 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 بہت خیر یہ میں لکھا تھا جو محبت کرنے والے ان کے لئے لئے سا ہو جائے آپ بہت طرف بھی دیکھ بھل دیکھ بھل بڑ بردست ایک رات کی طرح ہے وہ جیسے آتی ہے تو سکون مل جاتا ہو محبت اس کی تکیہ کی مانند ہو جیسے سر رکھوں تکھوں سجھ جاتا ہوں جیسے اس کی موجود کی ایک خوبصورت خواب ہو جیسے اس کی خوشبو میری ساس ہو جیسے دور جو ہو وہ تو کہا ہوں میں زندہ اس کی ایک جلک پانے کے جو تین جائے پیجے سو مجھے پوری ڈائری موجود ہے اس کے لابن ایک ڈائری اور موجود ہے جو بیٹھ مبائل میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ماشر ڈائیمنٹ ہے اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو ان کے پاس اس کے مطالق بھی خیاری کہ ان کا خصہ بھائی کے فیلنگ رکھیں آپ محبت کرتے ہیں محبت کے حالت سے موجود ہے آپ دل ٹوٹا روز کے بھی ہے اور آپ دل ٹوٹا گیا آپ کا بڑیک اپ ہو گیا تو بھی اس کے اندر وہ ایسے درست پھاری فیلنگ موجود ہیں تو بہت اچھے نشیس رہی ان کے ساتھ موجود اور ہم رات سنت رائع کر رہے ابھی تو ہم ویڈیو میں بند کرتے گی اس کے لابے ہماری چیزیں چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام